بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں خورم گردیزی آپ سب کو پروگرام سے ہز زندگی میں بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں جناب پروگرام صحیح زندگی جہاں پر صحیح کی بات کی جاتی ہے آپ لوگوں کے خدمے میں حاضر ہوتے ہیں مختلف موضوعات لے کے مختلف سپیشلسٹ ہیلتھ پروفیشنلز لے کے لیکن ایک چیز کا ہم ہمیشہ خیال رکھتے گے اپنے پروگرام میں ایتھینٹک اور ماہر پاکستان کے ہیلتھ پروفیشنلز کو دعوت دیتے ہیں تاکہ صحیح ایتھینٹک انفرمیشن لوگوں کو دی جاسے گے لوگوں کی کیونکہ ظاہری بات ہے ہماری ہیلتھ کا معاملہ ہے بہت سی مسٹیکس بہت سی میتز بہت سی کنفیوزنز پائی جاتی ہیں ہیلتھ کو لے کے ہمارے ملک میں اس وجہ سے ہم لوگ کوشی کرتے ہیں بڑی صاف ستری پیور قسم کی انفرمیشن آپ لوگوں کو دی جائے تاکہ پاکستان کو صحت مند پاکستان بنایا جا سکے بیماریوں سے بچایا جا سکے ہمارے ہاں لوگوں کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ بڑی بیماریاں یا بیماری اگر بہت کمپلیکیٹ ہو گئے یا آگے چلے گئے اس کا ٹریٹمنٹ کروا سکے تو اس پروگرام کے ذریعے ہم لوگ آویرنس پیدا کر رہے ہیں ہیلتھ ایڈوکیشن دے رہے ہیں لوگوں کو تاکہ لوگوں کو پہلے ہی پتہ چل جائے کہ یہ لائف سٹائل جو ہے اس کی وجہ سے مجھے یہ پرابلم ہوگا اور یا اگر کوئی بیسک سی علامتیں نظر آتی ہیں تو فوری طور پر کوئی آئی ڈیا ہو جائے کہ اچھا جی یہ علامت ہو سکتا ہے مجھے یہ بیماری ہو مجھے ڈاکٹرز پاس جانا چاہیے تو ہمارا یہ مقصد ہے پروگرام کا اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیتے ہیں اور آج ہم ایک بڑی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں ہم لوگ بات کریں گے کہ جناب ہمارا جو بریسٹ کینسر ہے چھاتی کا کینسر ہے اس میں اس کے بارے بھی تھوڑی سی ہم لوگ بات کریں گے اور اس میں ریڈیالوجی کا کیا رول ہے انویسٹگیشن کے پوائنٹ آ ویو سے یا جنرلی کیا رول ہے اور کہاں ہم سٹینڈ کرتے ہیں بریسٹ کینسر کو لے کے انتوام چیزوں پر ہماری گفتگور رہے گی پروفیسر ڈاکٹر کرن فاروق ہمارے سے سٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر صاحبہ جو ہیں وہ ریڈیالوجی کی پروفیسر ہیں فوجی فاؤنڈیشن ہسپیٹل راولپنڈی میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں اور پروفیسر صاحبہ سے ہماری گفتگور رہتی ہے پہلے بھی ہم نے ریڈیالوجی کی پارے میں بھی ان کے ساتھ پروگرام کیا ہے آج ہم لوگ جو ہے بریسٹ کینسر کے ایسپیکٹ سے بات کریں گے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گفتگور کا آغاز کرتے ہیں سلام ورسکتر صاحب کے لئے پوچھنا چاہ رہا تھا اس پروگرام میں وہ یہ کہ ہم لوگوں نے سنائے کہ جناب ریڈیالوجی کی ذریعہ آپ آپریشنز ہو رہے ہیں تو یہ اس کا کیا مطلب ہے کیسے ریڈیالوجی کیسے آپریشنز کر رہی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہم آج جسکس کریں گے لوگوں کے لئے تاکہ لوگوں کی ویڈنس پڑھائی جازے گئے تو ڈاکٹر صاحب شروع کرتے ہیں کہ جو ریڈیالوجی کی ذریعہ ٹریٹمنٹس ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں کوئی تشیز کر کے بتا دیا کہ یہ بیماری ہے لیکن اب جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے تو اب یہ ہو رہا ہے کہ ہم ریڈیالوجی کی ان ساری سی ٹی سکین کو لے کر الٹرا ساؤنڈ کو لے کر ہم فلوروسکپی کو لے کر ہم ٹریٹمنٹ بھی کر دیتے ہیں سپیشلی یہ کن چیزوں میں زیادہ یوز ہو رہا ہے یہ یوز ہو رہا ہے جیسے دماغ کے اندر سٹروک ہوتا ہے کسی بندے کو فالج ہوتا ہے خون چلا جائے گا اور وہ حصہ ڈیمیج نہیں ہوگا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو وہ فانکشن کرے گا ٹھیک ہے اس کے اندر یہ بھی انٹوینشن ریڈیالوجیسٹ ٹھیک کرتے ہیں نیورالوجیسٹ بھی کرتے ہیں ایک سے لیکن انٹوینشن ریڈیالوجیسٹ بھی کرتے ہیں کہ اگر پیشنٹ آپ کے پاس ٹائم پہ آ گیا آپ نے اس کا سی ٹی کیا آپ کو پتا لگا کہ ہاں جی اس جگہ پہ ایک کلوٹ ہے ایک بند ہوا کٹ ہے تو آپ اس کے کامرہ ڈال کے اس طرح کر کے آپ اس کو نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو مریض کو کوئی آپریشن نہیں کرنا پڑا اور فالج کے اندر یہ ہے کہ ٹائم اس مانی ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے چھ گھنڈے کی ونڈو ہوتی ہے جب مریض کو سمٹم شروع ہوا ہے اس سے لے کے اگر ویدن سکس آورز چھ گھنڈے کے اندر آپ کو نکال دیں گے تو اس کو پرمننٹ ڈیمیج نہیں ہوگا لیکن اگر دیر ہو جائے گی تو پھر اس طرح آپ نے انجائنا ہاں کہتے ہیں ہارٹ کا انجائنا اور انفرکشن اس میں ڈیفرنس یہ ہے کہ ابھی خون جب آپ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں کوئی ورزش کرتے ہیں تو آپ کے دل کو خون نہیں جا رہا ٹھیک ہے لیکن دل کا وہ حصہ ڈامیج نہیں ہوا کیونکہ جب ایسی آپ بیٹھ جائیں گے دل کو خون چلا جائے گا ہارٹ اٹیک جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں ہمائیو کارڈیل انفرکشن میں کیا ہوتا ہے کہ اس حصے کو اتنی دیر تک خون نہیں گیا کہ اب وہ دل کا حصہ کام نہیں کر رہا تو یہ اسی طرح برین میں بھی ہے ٹھیک ہے تو ایک تو ہم برین میں کرتے ہیں بٹ یہ بہت سپیشلائز سینٹرز میں ہوتا ہے سٹروک سینٹرز ہوتا ہے ادھر کا مجھے پتہ ہے ادھر رائی سی جرالپینیش آف کارڈیالوجی میں ایک سٹروک سینٹر ہے پھر جو ایم ایچ ہے ہمارا ادھر ایک سٹروک سینٹر ہے یا ہر جگہ آفیلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں جیسے کہ پتے میں کسی کو پتھری ہے اس کو درد ہوئی بہت پین ہوئی اور جب الٹرساؤن کیا اور ٹیس کی تو پتہ لگا کہ بہت اتنا انفیکشن ہے کہ آپ اس کا آپریشن نہیں کر سکتے یا وہ مریض اتنا اولڈ ہے اتنا بزرگ ہے کہ وہ انیستیزیا برداشت نہیں کر سکتا تو پھر آپ کیا کریں گے تو آپ اس کی پس تو ظاہر ہے آپ نے نکال لی ہے اس کے لئے آپ الٹرساؤن کر کے اس کے اندر آپ ایک ڈرین ڈال دیں گے یا ایک ٹیوب ڈال دیں گے تاکہ پس نکل جائے جب پس نکلے گا تو ظاہر ہے مریض بھی بہتر ہو جائے گا اس طرح جگر کی اور بیماریاں ہیں ایپسس بھی جیسے پس پڑ گئی جگر کے اندر اس کو آپ ڈرین کر سکتے ہیں گردے میں پس پڑ گئی اس کو آپ ڈرین کر سکتے ہیں سٹونز وغیرہ ہم نہیں نکالتے گردے سے وہ یورولوجسٹی کرتا ہے اور پھر جو خون کی نالیاں آ رہی ہیں ساری یہ میرے ہاتھوں میں ٹانگوں میں اگر ان میں کوئی بلوکٹ ہے وہ انٹروینشن ریڈیولجس کے اندر آتے ہیں تو مطلب اس کا فائدہ یہ ہے کہ مریض کو زیادہ در ہاسپٹل میں سٹیر نہیں کرنا پڑک کہ وہ آئے گا اس کو تھوڑا سا انیستیزیا ہلکا سا آپ سونے والی دوائی دیں گے آپ کر دیں گے اس کو اوبرنائٹ سٹیر نہیں کرنا اس کو جنرل ایسیزیا کی کامپلیکیشن برداشت نہیں کرنا اس کا کٹے گا نہیں کٹ نہیں لگ رہا اس کے اندر یہ خود ریڈیولجسٹ ہے انٹرمیشنل ریڈیولجسٹ یہ خود کرتے ہیں آپریشن میرے ذہن پر تھا کہ ریڈیولجس بھی وہاں موجود ہے لیکن آپریشن سرجے نہیں کر رہے اس لئے اس کو آپریشن نہیں کریں گے آپریشن تو سرجے نہیں کرے گا لیکن یہ آپ ہیلپ کر رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپریشن ہونا ہے جیسے پتے کو ایونچلی نکل نہیں ہے تو وہ تو سرجے نہیں کرے گا لیکن ہم اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں یا جس طرح ہی میں نے آپ کو دماغ کا بتایا کہ سٹروک ہو رہا ہے تو آپ نے اس بندے کو اس طرح بچا لیا ٹھیک ہے صحیح ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میجر آپریشن نہیں میجر نہیں اگر یہ چیز آگے بڑھتی رہے تو یہ تو بہت بڑا جو ہے وہ ریولیوشن ایک قسم کا ہوگا میڈیکل سائنس میں کہ کیونکہ میں نے دیکھے ہیں پیشنٹ جن کو سٹروک ہوا دس سال کے بعد بھی آپ ان کے سر پہ ہاتھ لگائیں تو اتنا بڑا کھڑا اور ایسی پتا چلتا ہے کہ جی یہاں پر کٹو تو بڑا ایک بڑی عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے اور پھر اتنا بڑا اوپننگ اور پھر اس کا بھرنا اور سٹروک میں تو ویسے بھی ٹائم بھی نہیں ہوتا اکثر کہ جو ہیڈ انجری ہوتی ہے لوگوں کو سب ڈیورل بلیڈز وغیرہ اس کے لئے پھر نکال دیتے ہیں یا کوئی آپریشن کر کے لیکن یہ بس وہی جیسے جیسے ترقی آفتہ ممالک میں تو انٹروینشن ریڈیالجی بہت آگے چلی گی لیکن ہمارے ملک میں بھی اب ہم سپیشلیز کی آگے پڑھائی بھی کراتے ہیں جیسے آپ کی چار سال ریڈیالجی پڑھی پھر آپ ایک دو سال اور لگائیں گے انٹروینشن میں آپ نے زیادہ بہت آگے تو آپ دیکھتے ہیں کہ شاید نیر فیوچر جو ہے بہت سے آپریشنز جو ہیں ان کو ہم اس پہ لاسکے ہیں ہم کم کر سکتے ہیں بہت ساری بیماریوں کا علاج ہم انٹروینشن کے تھو کر سکتے ہیں کہ ان کو آپریشن کرانا ہی نہ پڑے زیادہ بہت آگے اور پھر ہم ایک رسپی یہ بات کریں جو ریڈییشن آپ دے رہے ہیں وہ کیا سیف ہوں گی کہ مثلا ہم سارا وہ پروسیجرز بھی کر رہے ہیں دیکھے ریڈییشن تو سیف نہیں ہے لیکن آپ کو وے کرنا ہے پروز اور کونز آپ نے دیکھتا ہے کہ کیا چیز مریض کی صحت اور زندگی لیے کیا ایمپورٹنٹ ہے ایک چیز میں بھول گئی انٹروینشن ریڈیالجی میں بائیوپسیز بھی آتی ہیں آہ انٹروینشن اچھا گلٹی ہے تو ظاہر ہے سرجن نے نکال کے تھوڑا سا سوئی ڈال کے دیکھنا ہے کیونکہ لیے بوٹری بھیجوانی ہے کینسر ہے کے نہیں ہے یا تو آپ بغیر دیکھیں سوئی مار دیں آپ نے سیل کیا آپ تو وہ سائٹ پہ چلے گئے یا آپ نے صحیح ٹیشو نہیں نکالا بیسٹ کیا ہے کہ آپ نے الٹرساؤنٹ پروب رکھا ساتھ آپ نے سوئی ڈال کے دیکھا آپ دیکھ رہے ہیں صحیح جگہ پہ جا رہے ہیں اسی طرح جگر کے اندر کوئی رسولی بن گئی ہے آپ نے چیک کرنا ہے یا پیشنٹ کو کوئی کینسر اور آپ کو جگر میں اس کے میٹا سٹیسز نظر آ رہے ہیں تو آپ نے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ الٹرساؤنٹ کا پروب رکھیں گے نکال لیں گے سی ٹی سکین بھی اس میں یوز ہوتا ہے تو یہ تھائرو ایڈی جو ہوتا ہے غدود یہاں پہ اس کے اندر بڑھ جاتا ہے گلر کہتے ہیں اس کے اندر چھوٹی چھوٹی نورڈیولز بن جاتے ہیں ان کو بڑا اچھا ملٹرساؤنٹ کا پروب رکھتے ہیں نکال لیتے ہیں تو یہ ایک بہت اس سے فائدہ ہے کہ ہمارا آپ سے جنہے نشانے پہ تیر لگیا آپ نے ٹھیک چیز نکال لی بلکل عزی پروفیسر صاحب گفتو آگے بڑھائیں آپ کے ساتھ یہاں چھوٹ سامنے پروگام میں وقت پھلیں ناظرین آپ لوگ گفتو سن رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر کرم فاروق کی پروفیسر صاحبہ جو ہیں پروفیسر آف ریڈیولوجی ہیں اور فوجی فاؤنڈیشن ہسپٹل رابل پینڈی میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں بڑی انٹریسٹنگ ہماری گفتو چل رہی ہے جنہاں ریڈیولوجی کی فیلڈ انٹروینشنل ریڈیولوجی کیا ہے اس کے ذریعے کون کون سے پروسیجرز کیے جا سکتے ہیں کون کون سے پروسیجرز ہمارے ملک میں کیے جا رہے ہیں کتنا اس کا فائدہ ہے اور یہ تمام چیزوں پر ہماری گفتو سن رہی ہے آگے بھی گفتو بڑھائیں گے پریس کینسر کے اسپیکٹس پر ہم لوگ بات کریں گے چھوٹا سا یہاں پروگام میں وقت پھلیں گے اور پھر آپ کے حد میں میں حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے جی ناظرین پرگام میں پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر کٹم فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر صاحبہ جو ہیں پروفیسر آف ریڈیولوجی ہیں فوجی فانڈیشن ہاسپٹل راولپنڈی میں اپنی خدماتیں انجام دے رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ ہماری گفتو چل رہی ہے ریڈیولوجی کی فیلڈ کیسے سلسلے میں کہ ریڈیولوجی کو اگر ہم نے پروسیجرز کرنے کے لیے یوز کرنا ہو تو اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور وہ ہوتا بھی ہے نہیں ہوتا یہ تمام چیزیں ڈاکٹر صاحبہ نے اس پر ذکر کیا اسی گفت کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے بریسٹ کینسر کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ بریسٹ کینسر اور ریڈیولوجی جو ہے اس میں کیا ریڈیولوجی کا رول ہے تمام چیزیں بات ہوں گی میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ یہ ریڈیولوجی کی فیلڈ جتنی زیادہ آگے آئے تاکہ یہ بہت بڑے بڑے کٹ لگتے ہیں لوگوں کو اور پھر لوگ ایک ایک مہینے دو دو مہینے بچارے اگر وہ زخم خراب ہو جائے تو اور ہی پھر وہ لمبا ہو جاتا ہے دوائیاں کھانی پڑتی ہیں تو یہ تو بہت بڑا ایک فائدہ ہو جائے لوگوں کو اس کی وجہ سے ایک اور چیز جو ہم لوگ سنتے ہیں کہ لیپروسکوپک لیپروسکوپک اور انٹروینشنل ریڈیولوجی میں کیا فرق ہے لیپروسکوپک بیسکلی سرجن کرتا ہے لیپروسکوپک سرجن ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے اور یہ زیادہ تاہر جو پیٹ کے آپ کے ایریاں ہے جو آپ کی ہیں ان کے لئے ہوتا ہے وہ ایک کیامرہ ہوتا ہے وہ آپ پیٹ میں آپ دو تین جگہ چھوٹے چھوٹے سراغ کرتے ہیں اتنے چھوٹے ایک ایک انچ کے اور اس کے تھو ایک سراغ سے آپ کیامرہ اندر ڈالتے ہیں ایک سراغ سے آپ اپنا انسٹرومنٹ اندر ڈالتے ہیں اور ایک سے ائر ڈالتے ہیں تاکہ جب پیٹ میں اپڈومنل کیاورٹی میں ائر ڈالیں گے تو وہ پھول جائے گی تو آپ کو نظر اچھا ہے اور اس کے that is also revolutionary بہت سارے آپریشنز جو پہلے ہم پیٹ اتنا بڑا کاٹ کے لمبا سا سکار دے کے کرتے تھے اب ہم لیپروسکوپکلی کرتے ہیں but that is basically a surgeon's field surgeon appendix بھی نکال سکتا ہے اس میں surgeon اس میں پتہ نکال سکتا ہے بہت سارے اور ہیں tumours نکال لیتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں تو یہ ایک surgeon کا کام ہے جو آپریشن کر رہے ہیں interventional ڈالجی بیسکلی اتنا زیادہ ہم نہیں کرتے ہم بس جو میں نے آپ کو جگہیں بتائیں جیسے اگر کوئی obstruct ہو گیا biliary system liver کا جگر سے جو نالیاں نکال رہی ان میں obstruction ہو گئی وہ ایسا کوئی cancer ہے کبھی کبھی ایسا cancer ہوتا ہے جو اتنا پھیل جاتا ہے کہ آپ surgeon اس کو نکال ہی نہیں سکتا اس کی شاخیں یا جڑے آپ سمجھیں کہ اتنی بری طرح پھیل گئیں کہ وہ کھولے گا بھی تو کیا کرے گا اس کے اندر پھر interventional ڈالجی آتی ہے کہ ہم stands ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ blocked system ہے for example جگر کے اندر اگر ایسی جگہ پہ cancer ہے جو پھیل چکا ہے اور جگر سے جو نالیاں نکال رہی ہیں جن سے بائی لا رہی ہے وہ obstruct ہو رہے ہیں بندے کو jaundice ہو رہے ہیں تکلیف ہو رہی ہے تو اس کے اندر پھر ہم interventional ڈال دیل جی ہم ادر ایسی ایک pipe type دال دیں گے تاکہ وہ ڈرین ہو جائیں تو یہ palliative آپ کا ہے بہت زیادہ آپ نے بائی آپسی کی بات کی سیمپل لینے کی بات کی یہ باڈی میں کسی بھی جگہ پر ہوگا تو آپ ریڈیالوجی کے ذریعے لے سکتے ہیں اس کو except brain برین پہ ہم نہیں لگ سہے ورنہ جو بھی باڈی کا پارٹ اور ہڈی بون کا بھی مشکل ہو جاتے اس کے لئے زیادہ ہم CT scan کے ساتھ لے لیتے CT guided اسے ہم کہتے ہیں بسیکل ہم guidance مل رہی ہے ریڈیالوجی کی جو بھی مشین ہے وہ ہمیں guide کر رہی ہے اور ہم اس سے نکال جائے اس کے آپ اس کو کھول کے دیکھیں بڑا کٹ آئے گا آپ اس کو جا کے دیکھ اس پہ سوئی ڈال کے اور اکثر آپ کو پتے جب کوئی بھی رسولی بڑی ہوتی ہے تو وہ گل جاتی اندر سے جسے نیکروسز کہتے ہیں تو اگر آپ بائیوپسی گلی والا گلے والے حصے کا لے لیتے ہیں تو result ٹھیک بیسکلی x-ray ہوتا لیکن وہ ریال ٹائم میں ویڈیو چلتی ہے تو اس کے ثرو ہم کر لیتے ہیں mri کے گائیڈ نہیں ہوتی ایک ایک چیز ذہن میں آگی تھی بڑے آج کل نئی نئے نام سنتے کہیں سے ہم نے سنا کہ spiral mri آگیا کوئی کوئی کہتا ہے ہائی کنٹراسٹ آگیا یہ بھی تھوڑا سا ہمارے جو مشین ہے نا دیکھیں شروع میں مشین بنی تھی پہلے تو ایک سنگل ڈیٹیکٹر اس مشین کا نام تھا اس میں ایک ہی ڈیٹیکٹر تھا اور ایک x-ray source تھی جیسے advance ہوتا گیا تو 16 slice آپ slice بھی پڑھا ہوگا سیٹی ہے 64 slice 500 slice ہے اس جتنا slice بھڑھتا ہے اس کا مطلب ہے اس کی resolution بہت اچھے ہو جاتی باریک سے باریک چیز بھی موبائل کی پکسل کہتے ہیں ہائی پکسل کیمبرہ ہے سمجھے یہی ہی ویرائیٹی ہے مشین کی ویرائیٹی ٹھیک ہے صحیح تینک کیوں ہوتا ہے اور کیسے سے بچا جا سکتے ہیں بریس کینسر پہلے بہت common ہے پاکستان میں اچھے اگر آٹھ خواتین ہیں تو بہت چانس ہے ایک خاتون کو اندر سے بہت زیادہ ریشو ہے جو ترقی آفتار ممالک ہیں ادھر یوزلی اوڈ ایج میں ہوتا ہے اچھے ہمارے ملک میں ینگ میں بھی دیکھا جاتا ہے کیونکہ اب اس کا کہیں گے کیوں ہوتا ہے تو کوئی اس کا تو نہیں ہے لیکن کبھی آپ کے اندر جو جین کینسر سپریسر جین ایک ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے پھر بریکا ون بریکا ٹو آپ نے نام سنا ہوگا جین ہوتی ہیں تو وہ تو جنیٹک لی ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے پھر اکثر فیملی میں ہسٹری ہوتی ہے کینسر کی خالہ کو لیور کا کینسر تھا خالہ کو اس کا تھا مامو دماغ کا تھا تو ان خاتون کو بھی چانس ہے اس کے علاوہ اور مجھے اس وقت پھلانا جو عورتیں اپنے بچوں کو لیکٹیٹ کرتی ہیں جو دودھ پھلاتی ہیں ان میں کم چانس ہوتا ہے بریس سنتے رہتے تھے اسی طرح جن بچیوں کو مہواری جلدی سٹارٹ ہو جاتی ہے بارہ سال سے پہلے یا ان کو مہواری دیر سے ختم ہوتی ہے ان میں بھی چانس ہے جن کی شادی شدہ جو خواتین نہیں ہیں جن کے بچے نہیں ہیں ان میں بھی چانس سادہ ہے کیونکہ ہمارے جو نکلتے ہیں ان پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ لگ تو نہیں جاتا میں نے کسی کو کہا کسی کی ماں کو بچی میں اس طرح جرا سیم لگے گا مجھے بہت احتیاط کرنی چاہیے اور مجھے ریجلنٹ رہنا چاہیے جیسے ہم کہتے ہیں شوگر اگر آپ کی فیملی میں چل رہی ہے سمجھ نہیں آتی پہلے ہم نے کبھی بھی سنانی تھا بریسٹ کینسر ہے وہ ظاہری بات ہے لوگوں پتا ہی نہیں چلتا تھا آل آئی سے زیادہ بھی ہوگئی اچھا ایک ہماری آئی آئی پہلے ہم شرماتے تھے اس بارے میں بات کرتے ابھی بھی شرماتے ہیں ملکل ایسے ہم ڈاکٹر ہوتے ہیں ہمارے لئے عورت مرد سب برابر ہر بیماری بارے بات بھی زیادہ کرتے ہیں آپ کو پتے بریس کینسر سرکاری میں تو ویسے بھی فری ہے ہمارا سیٹ اپ ہمارے پاس بھی مشین ہم بھی کوشش کرتے کہ 20% 10% خدا دیں تاکہ زیادہ لوگ آگاہی دیں تو ہم کوشش کرتے ہیں اور دوکٹر آپ بیسکلی یہ ہے زیادہ بھی ہوئی اور ہماری آویرنس بھی زیادہ ہوئی ہوئے کہ آپ نے کینسر کو تب پکڑنا ہے جب وہ گلٹی بھی نہ بنا ہو 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 یہ ہمارا چیلنج ہے اس کے لئے سکریننگ کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا بلکل ٹھیک میموگرام کیا ہے بیسکلی میموگرام بریسٹ کا ایکس ری ہے جس چیست پکڑ لیتے یہیں سے گفتگو آگے بڑیں گے بڑی امپورٹنٹ بات کر رہی میں نہیں چاہ رہا کہ ہم جلدی ختم کریں اس پر تفصیل بات کریں ناظرین آپ گفتگو سننے پروفیسر کٹرم فاروق پروفیسر ساحبہ پروفیسر ریڈیولوجی فوجی فاؤنڈیشن ہسپیل اپنی خدمات انجام دے رہی ہے انڈرکٹر سننے سے ہماری بات چل رہی ہے پریسٹ کینسر اور ریڈیولوجی کا اس میں رول ان تمام چیزوں پر ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں انڈرکٹر سننے ساحب پروگرام میں پھر آپ کی خدمے میں حاصل ہوں گے ناظرین پروگرام پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروفیسر دکٹر کرم فاروق ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں دکٹر پروفیسر اف ریڈیولوجی ہیں فوجی فاؤنڈیشن ہسپیٹل راولپنڈی میں دکٹر سب اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں دکٹر سب ایسے ہماری بات چل رہی ہے کہ بریسٹ کینسر اور ریڈیولوجی ان دونوں کا ریڈیولوجی کا جو رول ہے پریسٹ کینسر میں کیسے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا انتوان چیز میں اس پر دکٹر سب بات کریں جی دکٹر سب آپ فرما رہی ہیں کہ جو میموگرافی ہے وہ کیا ہے میموگرافی جو بتا رہی ہے کہ یہ تشخیص کرنے کا سب سے اچھا آپ سمجھ لیں کہ ٹول ہے لیکن یہ چالیس سال سے اوپر کی عورتوں میں کرنے ہے چالیس سال سے جو کم عمر میں آپ کو ایج وائز بتا دیتی ہوں آپ یوں کرتے ہیں کہ ہم بیس سال سے شروع کرتے ہیں کہ بیس سال کی لڑکی ہے اور اس نے کس طرح اپنا چھاتی کا کینسر ڈائیگنوز کرنا ہے کیونکہ اب بیس سال میں بھی ہو رہا ہے پہلے یہ سمجھا جاتا تین ایجرز میں بھی پایا جاتا ہے بیس سال کی بچیوں سے تو آپ ڈسکس بھی کرنا ہے خود کرنا ہے اپنے ہاتھ سے اور فلیٹ آف دا ہینڈ یہ جو ہے نا اونلیاں اس سے ایسے دبا دبا کے آپ نے ایک گول دائرے کی شکل میں آپ نے معاینہ کرنا ہے ایسے کر کے آپ نے نہیں پکڑنا اگر آپ بیس سال کو ایسے پکڑیں گے تو بریس سال ایسی ٹیشو ہے کہ آپ کو لگے گا میری تو بریس میں گلٹیاں ہیں گلٹیاں پڑی ہیں تو وہ پھر فالس علام تو ہر مہینے اس طرح کرنا ہے بریس کے ساتھ آپ نے بغل کو بھی دیکھنا ہے جسے ہم ایکزیلا کہتے ہیں کیوں کیونکہ جو حدود ہوتے ہیں جو لنف نورز ہوتے ہیں بریس کو جو ڈرین کرتے ہیں وہ ایکزیلا میں پڑیں تو کبھی کبھی یہ ہوگا کہ آپ کو گلٹی یہاں نہیں محسوس ہوگی گلٹی آپ کو بغل میں محسوس ہو جائے گی دونوں سائٹ کا آپ نے کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ کی بڑی سٹرانگ فیملی ہسٹری ہے کہ آپ کی مدر کو ہے یا سسٹر کو ہے یا خالہ کو ہے اس لائد پہ تو پھر آپ اپنا الٹرا ساؤنڈ کرا سکتے ہیں بریسٹ کا یہ 40 years تک ہے چالیس سال کے اوپر آپ نے میموگرام کرانا ہے چالیس سال سے چھوٹی ایج میں آپ نے بریسٹ کا الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے یہ کیوں ہے اس کی بڑی سائنٹیفک وجہ یہ ہے کہ جب آپ میموگرام کرتے ہیں تو جو نارمل بریسٹ ہوتا ہے ٹیشو وہ وائٹ ہوتا ہے اور کینسر بھی سفید ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو آپس میں تو جتنی ینگ بچیاں ہیں 40 تک آپ کا بریسٹ کے اندر زیادہ فائبرو گلانڈلر ٹیشو ہوتا ہے وہ وائٹ ہوتا ہے ایسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے فائٹ زیادہ آنے لگتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں وہ وائٹ کینسر پکڑنا آسان ہوتا ہے صرف اس لیے ایک یہ بچا اور دوسرا ریڈییشن اس میں بھی ریڈییشن ہے اچھے بہت کم ہے لیکن ریڈییشن ہے تو ہم ینگ رڑکیوں کو اپنی فیملی آگے بنانی ہے بچے کرنے اس لیے ہم کوشش کرتے بٹ دیار آر ایکسپشنز کبھی کبھی ہمیں کرنا پڑ جاتا ہے بڑت رول آف دے لاؤ یہی ہے کہ فورٹی سے اوپر میموگرام فورٹی سے نیچے آلٹرساون آنڈ فیزیکل اگزامینیشن اور میموگرام یرلی سال میں ایک دفعہ کیونکہ مجھے آنٹی کو میں نے پوچھا کہ آنٹی آپ کرا تھی کہ ہاں بیٹا میں نے ایک دفعہ کرایا تھا تو میں نے کہا نہیں ہر سال اچھا ہمارے ذہن میں یہی ہوتا بس ایک بار کروالی ہے تو بس ہو ٹھیک ہے نہیں ہے مجھے ہر سال ہر سال آپ نے فورٹی سے اوپر ٹھیک ہے فورٹی سے اوپر آچھا اور یہ پکڑ لے گا اس کو دیکھ لے گا جی جی بلکہ جو فیزیکل اگزام ہے اس میں آپ کو اگر ہلکا پھلکا کوئی گلٹی فیل ہوتی ہے تو ہم کہاں جائیں آچھا بڑا اچھا سوال ہم سرجن کے پاس دائیں آچھا ہمیں کوئی گلٹی کیونکہ ہم پرو نہیں ہیں ہم غلط بھی چیز پر کر سکتے ہیں دوسری پاس گلٹی ضروری نہیں ہے کہ کینسر ہی ہو ینگ بچیوں میں بڑی دفعہ پانی کی تہلیاں سست فائبرویڈینومائک ٹیومر آپ نے سنا ہوگا جو کہ ایک بنائن ہے جو کہ ایک کینسر چیز نہیں ہے وہ بھی بڑا کامن ہے اسپیشلی گرلز میں تو وہ بہت کامن ہے تو پلیز دونٹ گیٹ پینک پریشان نہ ہو جائیں رونے نہ ڈال دیں یا کسی کو نہ بتائیں ڈرگ جائیں کہ اللہ مجھے کینسر ہو گیا لیکن گو ٹو دا دکٹر گو ٹو دا سرجن اچھا یہ بھی ایک ٹیبو ہے کہ ہم تھوڑا چھجکتے ہیں میل سرجن لیکن اب بہت فی میل سرجنز ہیں سپیشلی جو بڑے ہسپیلز وہاں ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو سرجن کے پاس جانا چاہیے ٹھیک ہے جلدی پکڑنے کا کیا فائدہ ہے کینسر کو جلدی پکڑنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اندر اس کی شاخیں یا اس کی جڑیں نہیں گزے یہ کینسر اتنا سا ہوتا ہے کبھی آپ جب نکالیں لیکن آپ جب اس کا سی ٹی سکین کر کے دیکھیں تو اس کی شاخیں جگر میں پیپروں میں بونز میں ہر جگہ گھسا ہوتا اور پھر اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے نا پھر اس کی ٹریٹمنٹ بڑی مشکل ہو جاتی ہے تو ارلی ڈیٹیکشن سب سے بڑا فائدہ ہے ٹھیک ہے اور میموگرام میں وہی کہہ رہی ہوں کبھی کبھی گلٹی ہوتی بھی نہیں ہے اور آپ کو نظر آ جاتی ہے and then again please بائی آپسی سے مت ڈریں جو سوئی ڈال کے جب اس کا معینہ کریں گے اس سے لوگ ڈر جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کینسر پھیل جاتا ہے تو یہ غلط ہے بالکل اس سے کینسر نہیں پھیلتا وہ ضروری ہے بائی آپسی ضروری ہے اس کے بعد پھر ٹریٹمنٹ لوگ کچھ اس سے بھی ڈر جاتے ہیں کہ ہائے اللہ اس میں تو دوائی دیتے ہیں بال گر جاتے ہیں یوں نو ایک عورت کے لیے بڑا جی کسی کے لیے بھی لیکن بات وہی ہے کہ آپ نے اپنی جان بچانی ہے exactly اور اب with the passage of time اور advancement اب اکثر پہلے یہ ہوتا تھا کہ پوری چھاتی نکال دیتے تھے اب آج کل breast converging surgeries کرتے ہیں best conserving کہ جو صرف guilty والا پارٹ ہے اگر صرف وہیں تک محدود ہے اور اندر نہیں پھیلاوا تو وہ خالی وہاں سے نکال دیتے ہیں reconstruction کر دیتے ہیں breast implant لگا دیتے ہیں لیکن ایک عورت کے لیے بڑی psychological ایک مسئلہ ہے جو سوئی والا ٹیسٹ ہے اس میں ultrasound guided کچھ نہیں کیا جا سکتے بالکل ultrasound guided ہی کرنا ہے یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ultrasound guided ہوگا اور سوئی جو ہے باریک سی باریک سی ہے مطلب اس میں ہم anesthesia بھی دیتے ہیں پہلے ہم injection لگاتے ہیں تاکہ وہ جگہ سن ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم اس سے نکال لیتے ہیں ultrasound guided is better اور اس میں کوئی پرشانی اور خطرے والی بات کوئی ایسا نہیں ہے وہ کینسر کریٹ نہیں کرتی بائی اپسی کی کینسر کریٹ نہیں کرتی ٹھیک سب کوئی last message ہماری بچیوں کو خواتین کو میں یہی کہنا چاہتی ہوں اپنا خیال رکھیں خواتین کیونکہ جب اپنا خیال رکھیں گی تو آگے اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں گی اور اپنے گھر کا بھی اس سے شرمائے مت یہ کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے جگہ جگہ ڈاکٹرز ہیں یہ مشینے لگیوی ہیں ultrasound کی مشینے ہیں بات کریں اپنے husband سے بات کریں اپنے گھر والوں سے بات کریں اور پلیز شرمائے مت اور اس کو نمائع ہونے سے پہلے ہی اس کو نکال دیں تو آرام سے بڑی اچھی زندگی گزرتی it's got a good prognosis بہت شکریہ بہت informative بڑی میں تو کہوں گا وہ کبھی بار ہم ورڈ یوز کریں لیٹھل انفرمیشن آپ نے دیا کیونکہ لیٹریلی یعنی ایک شخص جس کو یہ بیماری ہو جاتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب کیا ہو گیا یعنی اگر وہ آگے سٹیجز پر چلی جاتی ہو اور اگر اسی بندے کو اگر ارلی سٹیج پر پکڑ لیا جائے اس کی بیماری کو تو وہ کتنا خوش نصیب ہو سکتا ہے اور کتنی اس کو چیزوں سے بچا جا سکتا ہے کتنی پرشانیوں سے اور صاحب بہت شکریہ دا کرتا تشریف لائیں آپ آپ نے جو ہے پاکستانیوں کے لیے ان کی education کے لیے ان کی awareness کے لیے بات کی thank you very much thank you ڈاکٹر جی ناظرین ہم لوگ گفت کنسلی پروفیسر ڈاکٹر کرم فاروق کی پروفیسر سائبر پروفیسر آف ریڈیولوجی ہیں اور فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل راولپنڈی بے اپنی ختمات انجام دے رہی ہیں ڈاکٹر سوہ نے بات کی بڑی تفصیل کے ساتھ ہماری بات ہوئی بریسٹ کینسر اور اس میں ریڈیولوجی کا رول ہے اس پہ بھی ڈاکٹر سوہ نے بات کی ان کو چیک کروائیں اور وہاں اس کو انویسٹیگیٹ کریں کیونکہ پریسٹ کینسر میں اگر آپ چیزوں کو انیشلی پکڑ دیں گے تو بہت آسانی سے ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے بنسبت اس کے جب بہت آگے چلے جاتا ہے تو اس کا بہت نقصان ہوتا ہے بہت مشکل ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے اپنا بہت خیال رکھے کیے کہا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی تب تک لیے مجھے خرم کر دے دیو اور پروفیسر ڈاکٹر کرم فارو کو پروگرام سے زندگی سے اجازت دیجئے خدا حافظ